کٹ پتلی اور سیلیکٹڈ کو مسلط کیا گیا کٹ پتلی نے ہر کسی کی زندگی مشکل کر دی بلاول بھٹو کا گھوٹکی میں خطاب کہا تبدیلی کے نام پر تباہی کی صورت میں معاشی بہران آیا یہ نیا پاکستان نہیں مہنگا پاکستان ہے عمران خان نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا ٹیکس کے عداف حاصل ہونے کے بعد عوام کو ریلیف دیا پیٹرل ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا مراد سعید کہتے ہیں عمران خان کے اقدامات عام آدمی کے لیے ہوتے ہیں خزانے کو آئی سی یو سے نکالا یہ دنیا کی پہلی اپوزیشن ہے جو کہتی ہے قیمتیں کیوں کم کی وعدہ ہے قوم جتنا ٹیکس دے گی نچلے طبقے پر لگاؤں گا ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوا اسی وجہ سے قیمتیں کم کی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک ہزار عرب روپے کے مزید کرزے دیں گے حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ سب کو نوکریاں دیں فلاحی ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے طاقتور کو چھوڑ کر غریب کو سزا دینے والی قوم تباہ ہو جاتی ہے ادم اعتماد آسان نہیں ملک کے بنیادے ہلا دیتی ہے شیخ رشید نے خطر ظاہر کر دیا کہا بلاول کا لانگ مارچ اپنا ہی ہے اس کی خیر ہے امید ہے اپوزیشن 23 مارچ کے لانگ مارچ پر سوچے گی شاہ محمود قریشی بولے قافلی کے جواب کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی لانگ مارچ پلپلا مارچ ہے نوجوان ایک ہو جائیں تو سانگڑ میں پیپس پارٹی کو شکست ہو سکتی ہے عمران خان کا نظریہ سندھ کے عوام کو نجات دلا سکتا ہے خیبر پختونخواہ میں زلزلہ پشاوہ سواد باجور نشہرہ اور سوابی سمیت دیگر علاقوں میں زمین ہل گئے شدت پانچ ریکارڈ کی گئی گہرائی ایک سو پچھتر کلومیٹر تھی مرکز کوہ ہندو کشت تھا پیکہ ترمیمی آڈیننس کے خلاف ایک اور پٹیشن صحافتی تنظیموں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا موقف اپنایا آڈیننس سیلف سنسرشپ کو فروغ دینے کا باعث بنے گا آڈیننس کے لیے صدر کے پاس مناسب جواز ہونا ضروری ہے کل ادم قرار دینے کی استعداد پیکہ آڈیننس فواد چودری کا پرویز الہی سے ٹیلی فونک رابطہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے تحفظات کا اظہار کیا فواد چودری بولے آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں تنقید کا اعترام کرتے ہیں تنقید کی آڑ میں کسی کی ذات پر حملہ کرنا درست نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے